وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لاہی جنرل ریٹائر قمر شاوید باچو کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئے سابق آرمی چیف پر تنقید پر امران خان سے اظہاریں ناراضی کہا امران خان نے انہیں ساتھ بٹھا کر جنرل باچو کی خلاف بات کر کے ذات دیکھی جنرل باچو ہمارے اوپی جی آئی کے محسن ہیں اب اگر باچو کی خلاف بات کی گئی تو وہ اور ان کی ساری پارٹی بولے گی فیض حمید ہمارے خلاف تھے انہوں نے بہت زادتی کی جب امران خان نے کہا کہ اسملی توڑ دو تو ہم نے ہامی بھی بڑھ لی پرویز لاہی کا جنرل باچو کی حمایت میں بیان تحریک انصاف کے آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی کپتان نے اپنے کھلاریوں کے ساتھ زمان پارک لاہور میں سر جوڑ لیے اشلاس میں پی ٹی آئی کی سینئر قیادت شریک تین ماہ میں اندخابات کرانا اداروں کا سب سے بڑا امدھان ہے اگر الیکشن نہ کروائے گئے تو پاکستان بھی فال کر جائے گا چیرمن پی جے امران خان کی سی پی این ای کے وفد سے گفتگو کہا جب جنرل ریٹائر فیسز کو ہٹایا گیا تو حکومت کرانے کا پلان پتا چل چکا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا پانچی قائد نواز شیخ سے لندن رابطہ ملکی سیاست و اتحال پر مشابرہ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے پی ٹی ایم جماعتوں سے رابطوں کا ٹاز سے دیا وفاقی وزیراعظم پی ٹی ایم قیادت سے رابطہ کریں گے اسمبلیوں کی ممکنہ تحلیل پر وزیراعظم کے لحفہ میں دیرے وزیراعظم شہباز شریف کے سیبرہ قافی چوتی شجاعت حسین کی رہائش کا عام ہے چوتی شجاعت کی خیریت دریافت کی وفاقی وزراء تاریخ وشی چیما چوتی سالک حسین بھی ملاقات میں موجود تھے عمران خان نے اداروں کو متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کی ان کا خیال تھا وہ پانچ سال تک وزیراعظم رہیں گے وفاقی وزیراعظم خواجہ آصف کا سالکورٹ میں نون لی کے ورکریرز کمنشن سے خطا کہا جب ہمیں حکومت میں لی معیشہ زبوحالی کا شکاہ تھی چیمن دری کے انصاف نے چار سال عمام کمہنگائی کی بھٹی میں بھون دیا ہم اپنی حکومتیں توڑ کر عوام کے پاس جا رہے ہیں پی ڈی ایم نون لی کو بھاگنا نہیں شہیے میدان اور گھوڑا بھی حاضر ہے پی ڈی ایم جماعت عوام کے پاس جانے سے کیوں خوف زدہ ہیں راہنوہ تحریک انصاف فواد شہدری کی نیوز کانفرنس پاکستان الیکشن کی طرف جا رہا ہے پی ڈی ایم والو اب عمران خان کا مقابلہ کرو عصد عمر کا چیلنج عمران خان کی بلک میلنگ کے تمام حربیں ناکام ہو چکے عمران خان کو ایک بار پھر روزوائی کے سامنے کرنا پڑے گا وزیر اطلاع سن شہرچیر نام میمن کا وار کہا عمران خان اسم نیاں توڑ دیں انتظار کس بات کا ہے سن حکومت مدت پوری کرے گی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے حق میں پیپلز پارٹی کی مل بھر میں رہے ہیں بھارت میں بلاول کے خلاف مظاہروں کی مضمت نرندر موڈی کے پتلے بھی جلائے گئے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیروں کے حق میں آباس پلند کی بلاول بھٹو کشمیر کے مسئلے کو حل کرائیں گے صبح وزید سعید خانی کا کراچ مراری سے خطا فیصل کریم کنڈی بولے بلاول بھٹو کا بیان کشمیر اور پاکستانی عوام کی آواز ہے آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے بھاتی وزرازم نرندر موڈی کو گجرات کا قصائی کہنے پر انتہا پسند ہندو آپس باہر جگہ جگہ مظاہرے وزیر خارجہ کی خلاف کی مہم بی جے پی راہنمان بلاول بھٹو کے سر کی قیمت مقرر کر دی دو کرو روپے نام کا اعلان فٹبال کی دنیا کا نیا عالمی چیمپئن کون بنے گا فانل مالکہ آن سجے گا میسی کی ارجنٹینو اور دفاعی چیمپئن فرانس مدیں مقابل ہوں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات آت بجے شروع ہوگا فانل کی رنگ رنگ تقریب کی تیاریاں شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ ہوگا لیکن مروت میں درشدگردوں کے حاملے میں شہید چاہ پولیس الکارو کی نماز جناز آدھا وزیرالہ خیب پختل خواہ محمود خان نے آئی جی پولیس سے یہ واقعی کی رپورٹ طلب کر لی وزیراعظم کا شہید الکارو کو خراج عقیدت کہا درشدگرد پاکستان روام کے کھلے دشمن ہے کراچھ کے علاقے کورنگی ویڈاکیتی مضاہمت پر نوجوان کے قتل کے خلاف شہریوں کو اقام و غصہ نوائکی نے پولیس موبائل کو گھیر لیا ناربازی مفروض ڈاکو کی گرفتاری کا مطالبہ ایسی چھو پولیس موبائل میں واپس روانہ اسلام آباد کے علاقے آئی نائن میں درندگی کی انتہا پندرہ سالہ لڑکا ذاتی کے بعد قاتل لاش کو درخ سے لٹکا دیا گیا مقبول صبیل کی لاش کا اپتدائی پوسٹ مہجم بھی مکمل کراچھ کے علاقے گلشن حدیث میں گھر سے گیارہ سالہ بچے کی لاش ملی پولیس اپتدائی تفتیش میں واقعہ کو حادثہ کرا دیا کہا بچے کے والدہ گھر پر نہیں تھی بچہ بہن کے ساتھ کھیل رہا تھا گلے میں رسی ڈلنے سے دم کھٹ گیا ایم کیم پاکستان کی کراچھ میں پاور شو کی تیاریہ مکمل نشتر پاک میں خواتین کنونشن کا پندال سچ گیا شہر بھر میں سقبالیا کیم پرچھم و بینرز بیا ویزا جیسے سے خالف مقبول صدی کی خطاب کریں گے وفا کی حکومت کا کرسمنس پر تنخواہ پینشن ایڈوانس ادا کرنے کا فیصلہ مسیحی ملازمین کو تنخواہ پینشن 20 دسمبر کو ادا کی جائے گی نوٹفیکیشن جاری شہید لانس نائک محفوظ کارچ کیاون با یوم شہادت میجر جنرل شوئے بن اکرم نے شہید کے مزار پر پولوں کی چادر چھڑھائی پاک فوچ چاکو چوبندستے کی جانب سے گارڈو فانر پیش کیا گیا موسیقی